برحمن الرحیم السلام علیکم ایسا جی نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ایریسٹوٹل کی کلاسیفیکیشن آف سٹیٹ یا کلاسیفیکیشن آف گورمنٹ کو یعنی کہ جو ارستو نے ان دونوں چیزوں کی کلاسیفیکیشن کی ہے اس کو سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ ان کو کلاسیفیکیشن ان کی اس نے کس طرح کی ہے پہلے ہم وہ دیکھیں گے پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پیور فارم میں دیکھیں یعنی کہ پیور فارم کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے منارکی منارکی جو ہے یہ ایک پیور فارم آف گورمنٹ یعنی کہ یہ ایک اچھی گورمنٹ ہے مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ والی گوڈ گورمنٹ ہے اور یہ والی بیڈ گورمنٹ ہے یعنی کہ یہ کرپٹ فارم آف گورمنٹ میں آتی ہے منارکی میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک گائیڈنگ پرنسیپرز کے تحت چلتی ہے منارکی میں مثالتوں پر ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہ یا ملکہ ہوتی ہے اور وہ اس کے ایک گائیڈنگ پرنسپرز ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں جو اس کی محبے وطنی کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی اپنے وطن کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور یہ صرف ایک پارٹی کی نہیں بلکہ پوری نیشن کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جبکہ دوسری طرف اگر ٹائرینی کو دیکھیں تو ٹائرینی جو ہے وہ منارکی کے آپوزیٹ آئے گی یعنی کہ یہاں پر جو حکومت ہوگی وہ ڈکٹیٹر کی ہوگی سیلفش حکومت ہوگی اور یہ زبردستی یہاں زور کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی جا رہی ہوگی پھر آتی ہے اریسٹوکریسی اریسٹوکریسی یہ کیسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں مطلب تھوڑے سے امیر لوگ اور تھوڑے سے قابل لوگ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں مطلب ان کی قابلیت جو ہے ان کا علم جو ہے ان کا نالج جو ہے یا ان کا ایکسپوئیر ان کا ایکسپیرینس وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے اور جبکہ دوسری طرف اولیگارچی جو ہوتی ہے اس میں صرف وہ لوگ ہوتی ہیں جو دولت کے بھوکے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو صرف دولت چاہیے ہوتی ہے ارسپیکٹیو آف کہ ان کے پاس دماغ ہے یا نہیں یا ان کو گورنمنٹ چلانی آتی ہے یا نہیں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا پھر آتی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک اچھی گورنمنٹ ہے لیکن تب اچھی ہے اگر یہاں پر میڈل کلاس لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہوگی مطلب یہ گوڈ فارم آف گورنمنٹ اس وقت ہے جب ڈیموکریسی کے اندر میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جبکہ اس کے اپوزیٹ آتی ہے موبوکریسی موبوکریسی جو گورنمنٹ ہے یہ گریب لوگوں کی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پور لوگ گریب لوگ لہذا یہ اس نے جو کلاسیفکیشن کی ہے یہ گوڈ فارم آف گورنمنٹ اور کرپٹ فارم آف گورنمنٹ کی بنیاد پہ کی ہے اب وہ کہتا ہے کہ دوسری جو کلاسیفکیشن ہے وہ ہے رول آف ون مطلب ایسی گورنمنٹ جس میں صرف ایک بندہ یا ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے وہ کہتا ہے اس کی جو پہلی قسم ہے اچھی قسم وہ ہے مونارکی مونارکی میں جو ہے ایک بادشاہ یا ایک جو ملکہ ہوتی ہے یہ حکومت کرتے ہیں اور ساری جو پلیٹیکل ایتھارٹی ہے وہ انہی کے پاس ہوتی ہے لہذا ان کی پاور یا تو کانسٹیٹیوشنری طور پر لیمیٹیڈ ہوتی ہے یا مطلب کانسٹیٹیوشن کے بغیر ان کی پاور آن لیمیٹیڈ ہوتی ہے اور ان کی جو سکسیشن ہوتی ہے مطلب اس کے بعد جس بندے نے اس کا عہدہ سنبھالنا ہے وہ یا تو وراثتی طور پر بھی ہو سکتا ہے یا الیکٹیو طور پر بھی ہو سکتا ہے وراثتی طور پر اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں برطانیہ کی مثال ملتی ہے جس طرح ملکہ وکٹوریا ہے اور اگر دوسری طرف الیکٹیو طور پر دیکھیں تو ہمیں نادر شاہ جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ افغانستان کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور یہ شہنشاہ کہنوائے لیکن یہ لوگوں کے الیکٹ کیے ہوئے لوگ تھے اچھا دوسری طرف آتا یہ ہے ٹائرینی ٹائرینی جو ہے یہ ایک پریورٹیڈ فارم آف گورنمنٹ ہے یعنی کہ ان رسٹرکٹیڈ ون مین رول ہے اس میں ایک آدمی کی حکومت ہوتی ہے اور وہ ڈکٹیٹر کسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے وہ مطلب تمام چیزوں کے اوپر لا ہو یا کسٹم ہو بس اسی کے اوپر اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے مثال اس کی یوں ہے کہ جیسے یورپ کے اندر جو کنگ ہوتے تھے ایبسلیوٹ کنگ جن کو کہا جاتا تھا اب تو نہیں ہے کیونکہ بارہ سو بندرہ کے اندر جب میگنا کارٹا سائن کیا گیا تو اس وقت بادشاہ کی پاور کو کرٹیل کر لیا گیا اور پھر آشتہ ہاؤس آف لارڈ سے پاور نکل کے ہاؤس آف کامن کے ہاتھوں میں آ گئی اور پھر دوسری ایگزیمپل ہے ایمپیرز آف ایشیا مطلب جو شہنشاہ ہیں ایشیا کے اندر مطلب جس طرح مگروں کی حکومت رہی ہے تو اس کی بھی یہ ایگزیمپل ہمیں ملتی ہے یعنی پرانے وقتوں کے اندر نمبر دو کے اوپر جو خاصیت ہے وہ ہے جو مطلب ٹائرنٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے حکومت کرتا ہے یعنی اپنی رتبے کو اپنی عہدے کو اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ٹائرنٹ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اس کے علاوہ ٹائرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی پاور کو ایبسلیوٹ اور انلیمیٹڈ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جو ڈیشیل پاور ہو ایگزیکٹیب ہو یا لیجسلیچر پاور ہو یہ ساری پاور جو ہیں اس ایک بندے کے ہاتھ میں ہی چلی جاتی ہیں اور نمبر چار کے اوپر ہے ہولڈ آفیس ایدھر ہریڈیٹی اور الیکٹیب اور کمبینیشن آف بوت اور مور آف دیز وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس نے آفیس ہولڈ کیا ہوا ہو ٹائرینی والے یعنی کہ اس بندے نے ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ وراثتی ملا ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہو یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی چیز کا اور زیادہ کمبینیشن بھی ہو یعنی کہ ہر قسم کی گورنمنٹ والا جو بندہ ہے وہ ٹائرینی کے اندر اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتا ہے اس کے بعد اس میں کلاسیفکیشن میں آتا ہے رول آفیو کا کنسپٹ رول آفیو کے کنسپٹ کے اندر اریسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی دو قسم کی آتی ہیں گورنمنٹ ایک آتی ہے اریسٹوکریسی ایک آتی ہے اولیگارچی اریسٹوکریسی کی گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے سے یعنی کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیزیکل انٹیلیکچول اور ان کی جو مارل کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں اریسٹوٹل جو ہے وہ اریسٹوکریسی کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیکلیئر کرتا ہے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے فیو سچ ٹائپس آف گورنمنٹ ان ہسٹری ان نن ان پریزن لیکن حقیقی طور پر اریسٹوکریسی کی جو گورنمنٹ ہیں وہ ہسٹری میں تو ان کی تھوڑی سی مثال ملتی ہے لیکن آج کے وقت میں کوئی اریسٹوکریسی کسی بھی قسم کی نہیں پائی جاتی نمبر دو کی اوپر جو رول آف یو میں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوسری جو رول آف یو ہے وہ ہے آلیگارچی آلیگارچی کو پلوٹوکریسی بھی کہتے ہیں پلوٹوکریسی کہتے ہیں رول بائی ویلدی پیپل مطلب جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی حکومت ہوتی ہے پلوٹوکریسی کو وہ ایک اچھی فارم آف گورمنٹ کنسیڈر نہیں کرتا اریسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ انڈویجولز جو ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے امیر فیملی سے وہ گورمنٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ گورمنٹ کے اندر ایسی پالیسیز انٹرڈوس کرواتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ ان کے پرسنل انٹرسٹ کو فروغ دیتی ہے اور اکانومی کے لیے ملک کے لیے نقصان دے ہوتی ہے یعنی کہ یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے تو ہوتی ہے لیکن ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی اولیگارچی جو ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ رول بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹ رول بھی ہو یعنی یہ دونوں ہوں باہر رچ کلاس مطلب ہو سکتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو خود تو امیر نہ ہوں لیکن ان کو سپورٹ امیروں کی حاصل ہو اور وہ ایسے قوانین بنائیں جو امیروں کے لیے فائدے مند ہو اور دوسری قسم میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ امیر لوگ خود ہی ڈائریکٹ وہ سیاست کے اندر آئیں اور ایسے قوانین بنائیں جو ان کے اپنے لیے فائدے مند ہو نمبر تین کلاسیفکیشن کے اندر آتا ہے رول آف مینی مطلب رول آف ون کے بعد پھر رول آف فیو کے بعد اب رول آف مینی آتا ہے رول آف مینی میں پہلی ٹائپ ہے ڈیموکریسی کے ڈیموکریسی کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب اس میں لوگ جو ہیں وہ خود ہی رولر ہوتے ہیں اور وہ خود ہی رول کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں اگر لوگوں کی تعداد کسی ملک کے اندر تھوڑی ہے تو وہ لوگ آپس میں مل کر ہی ڈیموکریسی کو فروغ دے لیتے ہیں لیکن اگر اس ملک کی تعداد زیادہ ہے لوگوں کی تعداد تو وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی اپنے ریپریزنٹیو کو الیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہی ریپریزنٹیو جو ہیں ان کے رولز اور ریگولیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اسی رول آف مینی کے اندر دوسری قسم ایرسٹوٹل کہتا ہے وہ ہے موبوکریسی موبوکریسی کی ابھی تک ہمیں کوئی حقیقی طور پر ڈیفینیشن سامنے آتی ہوئی دکھائی نہیں دی کیونکہ اس طرح کی گورنمنٹ آج تک کبھی بھی ایگزیسٹ کر ہی نہیں سکی یعنی کہ ایسی آئی ہی نہیں ہے پریکٹیکلی ایسی گورنمنٹ بنی ہی نہیں ہے موبوکریسی موبوکریسی دراصل ایک ایسی گورنمنٹ کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے جس میں موب رول ہو یعنی کہ عام جنتہ جو ہے جو گریب لوگ ہیں یہ حکومت کریں لیکن ایکچولی طور پر جو ٹائرینی ہوتی ہے یہ موبوکریسی جو ہوتی ہے یہ مجارٹی لوگوں کی ٹائرینی ہوتی ہے جو مائنارٹی اس کی اوپر قائم ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے ایسیٹی سیزم آف ایرسٹوٹل کلاسیفیکشن ایرسٹوٹل نے یہ جو تھیری بیان کی ہے اس کی اوپر ایسیٹی سیزم کون کون سا آتا ہے نمبر ون کی اوپر جو ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکشن کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ایرسٹوٹل کی جو کلاسیفیکشن ہے وہ انسائنٹیفیک ہے اور انکوالیٹیٹیو کلاسیفیکشن ہے مطلب اس نے کوئی سائنٹیفیکلی یا کوئی کوالیٹی چیزوں کو میر نہیں کیا بلکہ بس ایمہی اس نے میت جو ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے لیکن کچھ حد تک یہ کریٹی سیزم جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا مطلب یہ کریٹی سیزم جو ہے یہ کوئی ٹھیک کریٹیسیزم نہیں ہے کیونکہ ایک رائٹر کے مطابق ایک فلسفر کے مطابق جس کا نام بورگیس ہے بی او آر جی ای ڈی بل ایس اس نے یہ کہا ہے کہ جو ایرسٹوٹل نے کلاسیفیکشن کی ہے کلاسیفیکشن آف سٹیٹ وہ دراصل اس کی کلاسیفیکشن سپیرچول ہے رادر دن نومیریکل مطلب وہ اس نے کسی کوالٹی یا سائنٹیفک طریقے سے نہیں بلکہ وہ اس نے ایک روحانی طور پر سپیرچولی طور پر یہ کلاسیفیکشن کی ہے نومر دو کے اوپر جو ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکشن کے اوپر کریٹیسیزم آتا ہے وہ یہ کہ ایرسٹوٹل دز نار ڈسٹنگویش بیٹوین سٹیٹ اینڈ گورمنٹ کہ ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکشن کے اندر ہمیں ریاست اور حکومت کے درمیان کوئی فرق واضح نہیں آتا لیکن اس کلیٹیسیزم کو بھی بعض مقامات کے اوپر اچھا قرار نہیں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلاسیفیکشن ہوتی ہے سٹیٹ اور گورمنٹ کے درمیان جو کلاسیفیکشن کی جاتی ہے یہ ایک موڈرن کانسیپٹ ہے جبکہ ایرسٹوٹل کا جو تعلق ہے وہ آج سے مطلب پچیس سو سال پہلے مطلب بیسی بیفور کریشنیٹی میں اس نے یہ کلاسیفیکشن پیش کی تھی لہذا سٹیٹ اور گورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ موڈرن کانسیپٹ ہے یہ اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے یہ بھی کچھ حقہ ٹھیک نہیں ہے نمبر تین کے اوپر جو اس کے اوپر کریوڈیسیزم کیا جاتا ہے ایرسٹوٹل کی اوپر وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایرسٹوٹل نے اپنی کلاسیفیکشن کے اندر تمام قسم کی موڈرن گورمنٹ کو کور کیوں نہیں کیا مطلب اس نے موڈرن گورمنٹ میں فرق کیوں نہیں کیا جس طرح آج کی موڈرن گورمنٹ میں پارلیمنٹری پریزیڈینشیل یونیٹری اور فیڈرل فارم آف گورمنٹ ہے ان میں کسی بھی قسم کی گورمنٹ کو اس نے کلاسیفائی نہیں کیا بلکہ اس کی کلاسیفیکشن میں صرف وہ گورمنٹ ہے جو سمال سیٹی سٹیٹس کے اوپر اپلیکیبل ہے لیکن وہ بگ سٹیٹس کے اوپر بڑی بڑی ریاستوں کے اوپر اس کی کلاسیفیکشن اپلیکیبل نہیں ہے نمبر تین کی اوپر اس نے جو مطلب کہا ہے ایریسٹوٹل نے کہا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ایک ورسٹ فارم آف گورمنٹ ہے جبکہ یہ بات بلکل گلت ہے آج کے موڈرن کنسپٹ کے مطابق موڈرن ٹائم کے مطابق ڈیموکریسی کو دنیا کی بہترین فارم آف گورمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے حقوق ان کی پرسنل ڈیویلپمنٹ اور ان کی فریڈم کو مکمل طور پر انشور کیا جاتا ہے نمبر پانچ نمبر پانچ کی اوپر ہے there is no place for mixed form of government in ایریسٹوٹل کلاسیفیکشن کہ ایریسٹوٹل کی کلاسیفیکشن کے اندر کسی بھی قسم کی مکس فارم آف گورمنٹ کا کوئی کنسپٹ ہمیں نہیں ملتا جبکہ آج کے اگر موڈرن گورمنٹ کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی گورمنٹ ملتی ہیں جو کہ مکس گورمنٹ کا حصہ ہیں مثال کے طور پر اگر ہم انڈیا کی اگزیمپل لیں تو انڈیا کے اندر جو ہے فیڈرل گورمنٹ بھی ہے پارلیمنٹری اور ڈیموکریٹی گورمنٹ ان تمام چیزوں کا مکسچر ہمیں انڈیا کے اندر نظر آتا ہے اگر امریکہ کی مثال لیں تو امریکہ کے اندر ہمیں فیڈرل پریزیڈنشیل مزید یعنی کہ کریٹیسیزم کیا جاتا ہے اریسٹوٹل کی کلاسیفکیشن کے اوپر وہ یہ کہ اریسٹوٹل کے جو سائیکل آف چینج ہے یہ آج کی مارڈرن ڈیویلپمنٹ سٹیٹس کے اندر فیٹ نہیں آتا کیونکہ دا سائیکل آف پولیٹیکل چینج گیون بائی اریسٹوٹل اس آنلی اپلیکیبل فار انشینٹ گریس کیونکہ جو اس نے سائیکل پیش کیا ہے یعنی کہ اریسٹوٹل نے جو کہا ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ جو آلیگارچی یعنی کہ سوری مطلب جو اریسٹوکریسی ہے وہ آلیگارچی میں بدل جائے گی یا آہستہ آہستہ جو مونارکی ہے وہ کس میں بدل جائے گی وہ ٹائرینی میں بدل جائے گی یا مطلب جو موب رول ہے مطلب سوری جو ڈیموکریسی ہے وہ موب رول میں بدل جائے گی تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بلکل بے بنیاد اور گلت ہیں انہی چیزوں کی بے بنیادی کو ختم کرتے ہوئے آج کی مانڈرن سٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو جب کمیونیسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ کیسے شروع ہوئی تھی وہ ایبسلیوٹ منارکی کو ختم کرنے کے بعد ہی ڈکٹیٹرشپ کو شروع کیا گیا تھا حالانکہ اگر منارکی اتنی ہی اچھی فارم آف گورنمنٹ تھی تو یہ ایکزیسٹ کیوں نہیں کر پائی اور اس کی جگہ کمیونیسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ نے کیوں لے لی رشیہ کے اندر اور جس کی ہمیں مثال چائنہ میں بھی ملتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے کہ ایریسٹوٹر کی جو کلاسیفکیشن ہے یہ تھیوکریسی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے تھیوکریسی کہتے ہیں رول آف ریلیجن مطلب مذہب کا جہاں پر رول ہوتا ہے تھیوکریسی گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو سپریم پاور ہوتی ہے وہ گارڈ کی طرف ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے مطلب جو سپریم پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ ہے اور جو لوگ اس پاور کو ایکسرسائز کریں گے وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے اس کے یعنی کے لوگ ہوں گے جو کہ اس زمین کی اوپر اس کی دی ہوئی پاورز کا استعمال کریں گے لہٰذا ایریسٹوٹر کی جو کلاسیفکیشن ہے اس میں کہیں بھی تھیوکریسی کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے بعد جو سب سے آخر میں اس کی کلاسیفکیشن کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو ایریسٹوٹر نے اریسٹوکریسی اور اولیگارچی کے درمیان اس نے ڈیفرنس پیدا کیا ہے اس کی اوپر اس کو کریٹیسائز کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایریسٹوٹر یہ کہتا ہے کہ مطلب آئسہ آئسہ اریسٹوکریسی جو ہے وہ اولیگارچی میں بدل جائے گی یعنی کہ اریسٹوکریسی جو قابل لوگ ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ پلوٹوکریسی یعنی کہ ویلڈی پیپل میں بدل جائے گی تو لہٰذا یہ بات کہنا بلکل بھی ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک اریسٹوکریسی جو ہے مطلب وہ یعنی کسی بھی گورنمنٹ کی شروعات جو ہے وہ اریسٹوکریسی سے ہو تو اس کی جو بیگننگ ہے وہ اولیگارچی یعنی مطلب جو اس کا انڈ ہے وہ اولیگارچی پر ہو جائے تو یہ بات جو ہے وہ ایک ناممکن سی ہے آج کی موڈن سٹیٹ یا مطلب انشنئر سٹیٹس کے اندر بھی ایسی ایگزیمپل ہمیں نہیں مل دی تو یہ تھی اریسٹوٹل کی کلاسیفکیشن اگر کوئی آپ کا کوئیسن ہو تو ضرور پوچھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ